موسیقی 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 انڈائز کیے ہوئے جو بوائل تھے اور پھر آنینز ڈالے ہیں آنینز سلائس کیے ہوئے بلکل فائنلی چاپٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ہری مرچیں ڈال لی ہیں دنیا ڈال لی ہیں تو آپ اسی آرڈر سے ڈال لیں یا اپنے مطابق کے ٹماٹر جا رہے ہیں ان سب چیزوں کو آپ اس کے اوپر مطلب کے پائل اپ کر لیں جب یہ ساری چیزیں پائل اپ ہو جائیں تو کیا کریں کہ آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں میں نے تقریباً ڈیڑھ ٹی سپون ڈالا تھا آپ اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنا چاہے اتنا ڈال سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یہ جا رہا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون آپ ڈال لیں چاٹ مسالہ اس کے بعد جو جی میرے پاس دہی تھا میں نے بتایا کہ تھا تقریباً ڈیڑھ لٹر دہی تھا اس میں انہیں ایک دو کپ میں نے ڈال لیا تھا دودھ اور اس کے ساتھ میں نے اس میں زیرہ ڈال لیا تھا تھوڑا سا اور دو تین ٹیبل سپون اس میں شگر ڈال کے اس کو میں نے سٹر کر کے رکھ لیا تھا اور پھر یہ آپ اس کے اوپر انڈین دیں ڈال دیں اور آخر میں اس میں املی کی چٹنی یہ بھی جو میری گھر کی بنی ہوئی ہے میں آپ کو لنک دے دوں گے اگر آپ نے نہیں دیکھ سکے تو اس کی گھر میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ جی اس کی فائنل لک ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو کیا کریں اس کے اوپر آپ اپنی پاپڑی ڈال دیں تو یہ پاپڑی صرف اس وقت ڈالی گا جس وقت آپ سرف کرنا شروع ہوں کیونکہ اس سے پہلے نہ ڈالیں کیونکہ پاپڑی سوگی ہو جائے گی نرم ہو جائے گی تو آپ مزے کی آپ کو کوئی سٹور کوئی باہر کی آپ مس نہیں کریں گے آپ مزے دار جو ہے ہوم میٹ چارٹ پاپڑی انجوائی کریں گے رمضان میں اور اپنے فیملی کے لئے بنائی ہے تو یہ باقی چیزیں تھیں تو یہ ہماری آج ساتھویں رمضان کی تھی افطاری تو بہت سمپل میں رکھتی ہوں میرے بچے جو ہیں وہ زیادہ آئیلی چیزیں نہیں کھاتے یہ ایک بڑا مزے کا پلا ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سون تینکیو سو مچ اللہ حافظ